نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ بات بھی عام ہے کہ کچھ لوگ پروفیشنل ہوتے ہیں استخارہ کرنے والے کہ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا یہ لڑکے کا نام ہے یہ لڑکی کا نام ہے آپ اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ رشتہ کامیاب رہے گا یا نہیں رہے گا اب آپ دیکھئے کہ ایک تیسرے شخص کو کہاں سے پتا چل گیا اس کے پاس کونسا سورس ہے یہ جاننے کا کہ اس نے کل کے فیوچر میں جھانک کے دیکھ لیا آج یہ رشتہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا ایسی چیزیں بھی انسان کے لیے تواہمات کے دروازے کھولتی ہیں اور اس کے لیے پریشانیوں کا سبب بنتی ہیں یہ کیونکہ اللہ کے سوا غیب کا علم کسی کو نہیں اچھا پھر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی اور کو کہتے ہیں کہ تم میرے لیے استخارہ کر کے دو اب آپ دیکھیں استخارے کے دعا میں لکھا ہے یا اللہ اگر یہ بات میرے لیے اچھی ہے تو تو کر دے اب اگر کوئی آپ کے لیے استخارہ کر رہا ہے تو وہ کیا پڑے گا کہ میرے لیے اچھی ہے تو کر دے یا زیادہ یہ کہے گا یا اللہ اس کے لیے اگر اچھی ہے تو کر دے اچھا بعض لوگ استخارے کے ساتھ خواب کو لازم کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں استخارہ اور خواب لازم ملزوم چیز ہے اکثر لوگوں کو کہا جاتا ہے استخارہ کر لیں تو پھر وہ کہتے ہیں اتنے دن استخارہ کیا ہمیں تو کوئی خواب نہیں آیا آبی تک ہمیں بہت سے لوگ اس پر پریشان ہوتے رہتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ آتی کوئی خواب نہیں آیا آبی تک ہمیں یاد رکھئے کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں استخارے کے لئے خواب کا آنا کوئی ضروری نہیں ہے وہ سمپلی کیا ہے ایک دعا ہے یا اللہ اگر یہ کام اچھا ہے تو مبارک ہو ہو جائے آسان ہو نہیں اچھا تو اس کو ہٹا دے دور کر دے مجھ سے اگر آپ کی دعا قبول ہو گئی تو اس کام میں اگر بہتری ہو جائے گا اور اگر ہو گیا تو وہ مبارک ثابت ہو گیا اور اگر بہتری نہیں تو وہ بات بننے ہی نہیں پائے گی استخارہ نہ تو نکالا جاتا ہے اور نہ ہی نکلوایا جاتا ہے استخارہ تو کیا جاتا ہے اور استخارے کا مطلب کیا ہوتا ہے خیر کی دعا مانگنا ہمارے ہاں اس کا کانسپٹ کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید استخارہ غیب کا علم جاننے کا نام ہے اس کو ہم نے ایک طرح کی فعل بنا لیا ہے جبکہ فعل لینا بھی اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے کیونکہ غیب کا علم تو اللہ کے سوا کسی اور کو ہے ہی نہیں کل کیا ہونے والا ہے یہ کسی کو نہیں پتا کوئی شخص بھی جو یہ غیب دانی کا دعویٰ کرے یا اس قسم کی کوئی بھی باتیں کرے وہ ہمارے دین میں پسندیدہ نہیں اسی لئے ہمیں کسی نجومی کے پاس جانے سے منع کیا ہے ہاتھ دکھانے سے منع کیا ہے چھپی باتیں معلوم کرانے سے ازائچے بنوانے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں انسان کے لیے نقصاندے ہوتی انسان توہمات کا شکار ہو جاتا ہے انسان کوئی ڈسین نہیں لے پاتا اسی لئے ہمارے دین میں ایسی کوئی چیز نہیں کہ کالی بلی آگے نظر آگئی راستے میں تو یہ منحوس ہے یا کووہ بول پڑا تو کوئی آ جائے گا یا جوتی اُلٹ گئی تو کچھ ہو جائے گا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمارے معاشرے میں ہر کلچر میں کچھ نہ کچھ ایسی باتیں عام ہوتی ہیں کہ صبح صبح اگر فلان شخص سے ملاقات ہو گئی تو یہ میرے لئے اچھا نہیں ہمارے دین میں کیا ہے کہ ہر خیر اور شر کا مالک اللہ ہے کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے اس لئے ایک مومن جو ہوتا ہے وہ لوکانیات پہ یعنی کاش یہ ہوتا کاش وہ ہوتا وہ اس پر اعتماد نہیں کرتا ارنہ اس کی زندگی میں کاش ہوتا ہے اور بہت زیادہ کاش کہنے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ یہ شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے یعنی شیطان کو انسان کے دل میں وسوسے ڈالنے کا موقع مل جاتا ہے انسان کے دلوں میں حسرتیں پیدا کرتا ہے اب بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عزیز رشتہ دار گھر سے نکلتا ہے اچانک کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو عمومن لوگ کہتے ہیں کاش آج وہ جاتا ہی نہ کاش وہ آج ایسا نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا تو بات یہ ہے کہ کاش کی وجہ سے کوئی چیز ٹلتی نہیں تقدیر کے اوپر ایمان ضروری ہے اور تقدیر پر ایمان لانے والا مطمئن ہو جاتا ہے پرسکون ہو جاتا ہے خوش رہتا ہے کیونکہ اگر ہم تقدیر پر ایمان نہیں بھی رکھتے تو بھی آپ دیکھیں کہ اللہ کے فیصلوں کو ہم ٹال نہیں سکتے ہم اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے اس لئے استخارہ غیب جاننے کا ذریعہ نہیں ہوتا اس کا مسنون طریقہ کیا ہے استخارہ کس طرح کرنا چاہیے استخارہ زندگی میں جب بھی انسان کو کوئی اہم کام پیش آئے کوئی اہم معاملہ سامنے آئے تو اس موقع پر انسان کو دو نفل پڑھ کر دعا مانگنی چاہیے دو نفل اس بات کے اور وہ مسنون دعا کیا ہے وہ مسنون دعا ہے اللہم انی استخیروک بی علمکا و استقدروک بی قدرتکا و اسألک من فضلك العظیم ف انک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم و انت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لي في دینی و معیشتي و آقبة امری فاقدره لي و يسره لي ثم بارک لي فيه و ان کنت تعلم ان هذا الامر شر لي في دینی و معیشتي و آقبة امری فاصرف عنی واصرفنی عنہ و اقدر لی الخیر حی سکانا ثم اردنی بہی یہ ہے مسنون دعا اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہمیں قرآن پڑھایا کرتے تھے اسی طرح ہر کام میں استخارہ کرنے کی بھی تعلیم دیتے تھے فرماتے جب تم میں سے کوئی کسی اہم معاملے میں فکر مند ہو تو دو رکعت نفل پڑے اور پھر یہ دعا پڑے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قرآن پاک کی کوئی صورت سکھاتے تھے ایسے ہی یہ دعا سکھاتے تھے اپنے صحابہ کو اور ساتھی کیا تعلیم دیتے کہ جب بھی کوئی اہم کام ہو اہم معاملہ ہو تو کیا کرو نفل پڑھ کر یہ دعا پڑھو اہم کاموں میں خود مثلا جس کی شادی ہے شادی ایک اہم فیصلہ ہے نا زندگی کا جس کی شادی ہے وہ خود بھی پڑھے یہ نفل اور ماں باپ بھی پڑھے ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی ایک پڑھ لیں اس کا ترجمہ کیا ہے اور یہ کیوں پڑھا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استخارہ کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا استخارہ کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا مشورہ کرنے والا کبھی نادم نہیں ہوتا اور کفائت شعاری سے کام لینے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا یعنی جو شخص مشورہ کرتا ہے اس کو پھر شرمندگی نہیں ہوتی اور جو شخص بچت سے کام لیتا ہے پھر وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا کیونکہ وہ اپنی ضرورت کے وقت کے لیے پہلے سے ہی تیاری کر کے رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا یعنی ایک طرح سے مشورہ کرنا بھی ہے اور خیر کی دعا مانگنا بھی ہے یہ انسان کے لیے ایک سعادت کی بات ہے کہ وہ کسی اہم معاملے میں اپنے رب سے مشورہ کر رہا ہے اور پھر اس کے فیصلے پر راضی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ تقدیر پر راضی ہونا جو ہے تقدیر پر راضی ہونا یہ ایمان کا حصہ ہے جب ہم استخارہ کرتے ہیں اور اس کی دعا پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے دعا کا ترجمہ سے ہی آپ کو پتا چل جائے گا ترجمہ ہے خدایہ میں تجھ سے تیرے علم کے واسطے سے خیر کا طلبگار ہوں تیری قدرت کے ذریعے تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں اس لیے کہ تُو قدرت والا ہے اور مجھے ذرا قدرت نہیں تُو علم والا ہے مجھے علم نہیں تُو غیب کی ساری باتوں کو خوب جانتا ہے خدایہ اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لئے بہتر ہے میری دین اور دنیا کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے تو تُو میرے لئے اسے مقدر کر دے یعنی جب کسی بھی کام کے لئے ہم استخارہ کریں تو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر یہ چیز میرے دنیا اور آخرت کے لحاظ سے اچھا ہے تو تُو اس کو میرے لئے مقدر کر دے یعنی میری قسمت میں کر دے میرے لئے اس کو آسان کر دے میرے لئے اس کو مبارک بنا دے اور اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لئے برا ہے میرے دین اور دنیا کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے تو اس کام کو مجھ سے دور رکھ اور مجھے اس سے بچا کے رکھ اور میرے لئے خیر اور بھلائی مقدر کر دے جہاں کہیں بھی ہو پھر مجھے اس پر راضی بھی کر دے کتنی خوبصورت دعا ہے یہ ہے دراصل استخارہ کہ اللہ اگر تو یہ چیز میرے حق میں اچھی ہے تو اس کو آسان کر کے مبارک کر دے اور اگر اچھی نہیں تو اسے ہٹا دے مجھ سے اور مجھے اس سے ہٹا دے اب آپ سوچئے کہ اس استخارے کی دعا کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے یہی نہ کہ یا تو کام ہو جائے یا پھر نہ ہو اگر ہو جائے تو پہلے سے ہی ہم نے دعا مانگ لی کہ یا اللہ اب یہ ہمارے لئے بہت اچھا ثابت ہو اور اگر نہیں ہوتا تو بھی ہمیں اس پر راضی ہو جانا چاہیے تسلی ہونی چاہیے کہ اللہ کو منظور نہیں اور اس میں ضرور ہمارے لئے کوئی بہتری ہے کہ اس کام کی ہونے کا سبب نہیں بنا اور اس طرح انسان جو بھی فیصلہ کرتا ہے اس پر نادم نہیں ہوتا پشمان نہیں ہوتا بعد میں پچھتاتا نہیں اگر کام کرنے کے بعد انسان سمجھتا ہے کہ بہت اچھا رہا سب ٹھیک ہو گیا اور اچھا رہا تو ابھی کیا سمجھتا ہے کہ یہ میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے اس کو کوئی تکبر نہیں آتا اس پر اور اگر کام ہو جاتا ہے اور بعد میں دیکھتا کہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلا تو بھی اس میں نادامت نہیں ہوتی کہ میں نے تو اللہ سے دعا کی تھی اگر پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا تو اس میں بھی ضرور میرے لئے کوئی سبق ہوگا کیونکہ قرآن پاک میں یہ بھی آتا ہے نا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں بہت پسند ہو اور وہی تمہارے لئے اچھی نہ ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں بالکل اچھی نہ لگتی ہو تمہارے دل کو نہ بھاتی ہو اور اس میں تمہارے لئے بہت بڑی بھلائی ہو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ استخارہ کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا اچھا اب آپ دیکھئے کہ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدا سے استخارہ کرنا اولاد آدم کے لئے سعادت کا باعث ہے تقدیر پر راضی ہو جانا بھی اولاد آدم کے لئے سعادت یعنی خوش قسمتی کی بات ہے اور انسان کی بدبختی یہ ہے کہ وہ اللہ سے استخارہ نہ کرے اور خدا کی قضا پر یعنی تقدیر پر ناخوش ہو یہ بدبختی کی بات ہے اچھا یہ ہے استخارہ کی روح اور یہ ہے اس کی جسٹ سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و رحمت اللہ و برکاتہ سبحانک اللہ و برکاتہ